اسلام علیکم یوئرز نوول شہرزاد بائے سائمہ کرم چودری کا یہ فوت پارٹ ہے کس قدر عجیب ہو گئی ہے یہ سندل انابیہ شاہ بلوت کی لکڑی کا بنا بھاری بھرکم دروازہ کھول کر پچھلے لون میں نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی پر پڑی تھی پچھلے لون میں تاجدار بیگم نے آج اپنا مقصود تخت پوش نکلوا کر باہر رکھا ہوا تھا اور اس پر وہ اپنی دیورانی شارکہ بیگم کے ساتھ براجبان تھی ان سے کچھ فاصلوں پر سردیوں کی جاتی ہوئی تیز اور چمکیلی دھوب میں سندل قیاری کے پاس بیٹھی ہوئی تھی انابیہ نے چائے کی ٹرے تاجدار بیگم کے پاس رکھی اور اپنا کپ اٹھا کر ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اس نے بغور سندل کو دیکھا اس کا جسم انتہائی کمزور آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی رنگ اور روب اجڑا ہوا وہ بالکل اس خزانے کی ماند لگ رہی تھی جیسے کسی نے سریعام لوٹ لیا ہو ایک ہفتہ پہلے جب وہ ایک سو تین بخار کے ساتھ میر ہاؤس پہنچی تو اس کے والدین کے ساتھ ساتھ گھر کے مالکوں کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے وہ بالکل بھی اپنے ہواسوں میں نہیں تھی ہائے ہائے دیکھو کہیں مرمرات تو نہیں گئی ندرت امی نے دہل کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا نہیں نہیں چھوٹی امی سانس لے رہی ہے توبہ نے فوراں کان لگا کر اس کی سانسوں کے زیر و بم کو محسوس کر کے انہیں تسلی دی لیکن کیسے بھی سودھا یہ شارکہ بیگم کو بھی پریشانی لاحق ہوئی مجھے لگتا ہے بیگم صاحبہ نمانی کا دل نہیں لگا ادھر سندل کی والدہ رشیدہ بیگم دوسروں سے زیادہ خود کو تسلی دینے کے انداز میں بولی کم بخت کو دل لگانے کیلئے تھوڑا بھیجا تھا وہاں تاشدار بیگم نے بزائی سے سہ جھٹکا لگتا ہے کسی چیز سے ڈر گئی ہے یہ رشیدہ بیگم نے بکھلا کر صفائی دی لو وہاں کونسے جن بھوت بستے ہیں انسانوں میں ہی تو گئی تھی ندرہ تمین تنزیہ لہجے پر سندل کی ماں گر بڑا سی گئی لیکن پھر بھی اکثر چیخیں مارتی ہے رات کو نین سے اٹھ کر اس کی ماں نے فکر مندانہ انداز سے ان کی معلومات میں اضافہ کیا اچھا یہ بات گھر کی باقی خواتین کیلئے تشویش کا باعث بنی اسے دم کرا کر لاؤ کیکر والے بابے سے تاجدار بیگم کی مشورے پہ رشیدہ بیگم اگلے دن ہی اپنی بیٹی کو لے کر پیر مراد علی شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا سندل کو میر ہاؤس آئی ہوئی پورے پندرہ دن بیس دن ہو چکے تھے لیکن اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر جو پہلے دن سے سب تھی وہ کسی صورت بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی بخار تو جلد ہی اتر گیا تھا لیکن اس کے ہونٹوں کی ہنسی آنکھوں کی شرارت اور سارا لاوبالی پن بھی ساتھ ہی لے گیا تھا اور یہ بات گھر مکے سبی مکینوں کے لیے باعث سے تشویش تھی کیونکہ اس کی ہونٹوں سے تو بات بات پہ ہنسی کے جھڑنے پھوٹتے تھے اور اس بات پیر اسے اکثر ہی تینوں خواتین سے جھار بھی پڑتی تھی بی بی جی سارے لحاف نکال کر دھوپیں پھیلا دیئے ہیں ایک ملازمہ نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اطلاع دی اچھا اچھا ٹھیک ہے اور دو گھنٹے کے بعد ان کو اندر بھی رکھنا ہے تاشدار بیگم کی اگلے حکم پر ملازمہ نے جھڑ سے اسپات میں سہلا دیا شارکہ بیگم جو کہ کروشیے میں الجھی ہوئی تھی ان کی نظر اچانک سندل پر پڑی بھاوی مجھے تو لگتا ہے اس کمبک سندل پر کوئی سایا وایا ہو گیا ہے شارکہ بیگم نے پاس بیٹھی اپنی جٹھانے کو مخاطب کیا کیوں کیا ہوا تاشدار بیگم نے بے ساکتا ان کی نظروں کے تاقب میں دیکھا سامنے بیٹھی سندل پچھلے کئی منٹوں سے ایک ہی نکتے پر نظریں جمعائے بیٹھی تھی جاتی ہوئی سردیوں کی تیز دھوپ میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا دس منٹ میں ہی بندے کو ٹھیک ٹھیک پسینہ آ جاتا لیکن سندل تو لگتا تھا سارے ہی موسموں سے بے نیاز ہو گئی تھی جب سے نور محل سے ہو کر آئی ہے لگتے اپنی زبان بھی وہیں چھوڑ آئی ہے شارکہ بیگم نے مو بنا کر کہا اگر یہ نور محل کا کمال ہے تو میرا حیال ہے سکر کی ساری لڑکیوں کو دو چار مہینوں کے لئے چھوڑ آتے ہیں تاشدار بیگم کے جلے کٹے انداز پر انعابیہ کو اکدم ہسی آ گئی یہ تمہارے کیوں دانت نہیں کر رہے ہیں شارکہ بیگم نے اپنی بڑی سابزادی کو آڑے ہاتھوں لیا کچھ نہیں وہ ہلکا سا ہکلا کر سنچیدہ ہوئی ادھر آو رشیدہ تاشدار بیگم نے اندر جاتی سندل کی ماں کو پکارا جی بی بی جی یہ مسئلہ کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسے سبمن بکمن کیوں ہو گئی ہے انہوں نے اس دفعہ قدر مشکوک انداز میں پوچھا میں کیا کہہ سکتیوں بی بی جی آپ کے سامنے ہی تو واپس آئی ہے نور محل سے تب بھی سے یہی حالت ہے اس کی سندل کی ماں نے گڑ پڑا کر اپنی صفائی پیش کی جو کہ باہر آتے برہان نے بڑی توجہ سے سنی تھی میرا تو خیال ہے اسے کسی سائیکیٹریس کو دکھائیں برہان کے سنجیدہ انداز پر انابیہ کی دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں اس نے تھوڑا سے چہرہ موڑ کر کے نکھیوں سے اس کی طرف دیکھا سیاہ پینٹ کے ساتھ براؤن کلر کی شرٹ میں وہ کافی جازب نظر لگ رہا تھا سیاہ گھنی مونچوں کے نیچے موجود لبوں پر ایک مبھم سی مسکراہت تھی انہوں نے شرٹ کی آس دینے کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھی نہ جانے کیوں اس شخص کو دیکھ کر انابیہ کو اپنا سارا وجود مجسم سماعت بن جاتا اسے لگتا تھا جیسے پوری دنیا ایک نکتے میں سمٹ گئی ہو وہ محبت کے نہ جانے کس مقام پر تھی جہاں اسے اس شخص کی ہر بات کسی خوبصورت ادا کی صورت بھاتی تھی کس کے پاس لے کر جاؤں صاحب جی رشیدہ کو سائٹ کیٹریس کی سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر کے پاس انابیہ کی زبان پیزلی اور برہا نے چونکر اس کی طرف دیکھا تمہارا ریزلٹ آگیا گریجویشن کا اچھی پرسنٹیج بنی ہے مبارک ہو برہاں کی مو سے نکلنے والی اس خلاف توقع بات نے انابیہ کی دل کا موسم ایک دم ہی دل کش کر دیا اسے قطن امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح مبارک بات بھی دے سکتے ہیں تمہیں آج پتت چلے ریزلٹ آئیو یہ تو تین دن ہو گئے ہیں تاجدار بیگم نے اپنے بیٹے کی کلاس لی پتت ہو تھا لیکن ذہن سے نکل گیا تھا وہ انابیہ اور اس کی والدہ کے سامنے ایک دم ہجالت کا شکار ہوئے ویسے اب کیا سوچے تم نے انہوں نے فوراں ہی بات کا رخ بدلا پروسپیکٹس چاہیے تھا یونیورسٹی کا انابیہ نے ہلکا سا ججک کر کہا ایڈمیشن لینے کیا وہ شکوار حیرت کا شکار ہوئے کیا ضرورت ہے گھرداری سیکھو ساری زندگی ماں باپ کے گھر تھوڑی رہنے تم نے شارکہ بیگم نے اس کے ارمانوں پر آسٹ ڈالی چچی جان کم اس کا ماسٹرز تو کرنا چاہیے ہر لڑکی کو اور آپ ایڈمیشن لینے دیں اسے ورحان کے دور ٹوک سنجیدہ انداز پر ایک لمحے کو تو شارکہ بیگم کو بھی چپ لگ گئی اور انابیہ کے دل میں کئی کلیاں ایک ساتھ چٹکیں تھیں آپ کیا کہتی ہیں امی ورحان کے سوالیاں انداز پر وہ فوراں بھاپ گئیں کہ وہ کیا چاہتا ہے ظاہر ہے زمانہ شناس عورت تھی اور جانتی تھی کہ ان کا پی ایس ڈی بیٹا اپنی بیوی کو صرف گریجویشن کی ڈگری پر کہاں سمجھوتا کر سکتا ہے ہاں ہاں لا دو تمہیں سے داخلہ فارم اچھا ہے تمہارے ساتھ آئے جائے گی تاجدار بیگم کی بات پر برحان کے چھکے چھوٹے کیا مطلب میرے ساتھ کیوں وہ ہلکا سا سنبھل کر گویا ہوئے ظاہری سی بات ہے جس یونیورسٹی میں تم پڑھاتے ہو وہیں جائے گی نا یہ وہ لاپروہی سے سر جھٹک کر بولی جس نے ایڈمیشن لینا ہے اس سے تو پوچھ لیں وہ ہلکی سی کوفت کا شکار ہوئے ہاں ہاں بتاؤ انابیہ تاجدار بیگم بیٹھے بیٹھے سارے معاملات نپٹا لینا چاہتی تھی جیسا آپ کہیں بڑی امی کس سبجیکٹ میں لینا ایڈمیشن اس طفح سوال ان کی طرف سے آیا تھا ایکنومکس میں انابیہ نے سید جھکائے آہستگی سے جواب دیا پڑھ لوگی وہ تھوڑا تز بزب کا شکار ہوئے کیوں نہیں پڑھ سکتی انابیہ کے پورا اعتماد انداز پر وہ ہلکا سگڑ بڑھائے اس سے جوابی شکوے کی کہاں امید تھی اٹس اوکے پروسپیکٹس لا دوں گا انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کی اور تاجدار بیگم کی طرف متوجہ ہوئے فارعہ بھابی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کو بلوا رہی تھی نور محل کیا ہوا وہ ہلکا سا پریشان ہوئی پتہ نہیں میں نے پوچھا نہیں دیٹیل سے آپ خود بات کر لیجئے گا اچھا اچھا کرلوں گی اللہ جانے کون سا اسے بست ہے نور محل میں جو جاتا ہے بیماری رہتا ہے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ مشکل اٹھیں اور ایک گہری نظر سامنے کیاری کے پاس بیٹی سندل پر ڈالی جو ابھی تک گم سمحالت میں تھی انابیا بیٹا دیکھو اسے کہیں سکتا تو نہیں ہو گیا بے وکوف کو انابیا نے دہل کر ان کی نظروں کے تاقب میں سندل کی طرف دیکھا میرا تو حیال ہے اسے لے چلے کس سائیکیٹریس کے پاس برہان کا لہجہ بھی ہم دردی میں دوبا ہوا تھا خود ہی لے چلنا اور کس کے پاس ٹائم ہے یہاں تاجدار بیگم کی پریشانی محسوس کر کے برہان نے فورا سنجید کی سے سر ہلا دیا وہ جانتا تھا کہ تاجدار بیگم اس کھر کے ملازمین پر جتنی سختی کرتی تھی اس سے زیادہ ان کی غمی یا پریشانی میں ان کا ساتھ دیتی تھی کب چلنا ہے صاحب جی؟ سندل کی ماں نے بیچینی سے پوچھا آس ٹائم لیتا ہوں ڈاکٹر سے کل یا پرسوں لے چلیں گے وہ لاپرواہی سے کہتی بھی اپنے سیلپون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گئے جبکہ نابیہ کے دل کی دنیا ایک دم ہی رنگین ہو گئی تھی وہ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو برہان کے ساتھ کیمپس میں گھومتے پھیڑتے دیکھ رہی تھی اس کے خوش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تاکہ برہان نے اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا دماغ خراب ہو گیا اس چیف کنزورٹیب کا محمد حادی اپنے دو ساتھ کے ساتھ انتہائی خصے سے آفس میں داخل ہوا اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل بزاری سے میز پر پٹھ گئی اور تپے تپے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اس کا ماں تھا شکنوں سے پھر تھا وہ ساتھ کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر کے ابھی ابھی لوٹا تھا اور اس خبیص دی ایف او کو تو دیکھو ساتھ نے مو بنا کر اپنے باؤس کے بات جا دلائی کمینا بات تو ایسے کر رہا تھا جیسے ہم نے خود ساری لکڑی کاٹ کر پکڑائی اس ٹمبر مافیا کو دو نمبر انسان کو ساری دنیا ہی دو نمبر لگتی ہے محمد حادی نے پیزاری سے سر چھٹکا اس میں تو کوئی شک نہیں ساتھ نے فوراں اس کی ہاں میں ہاں ملائی مجھے پتہ تھا یہ میٹنگ بس ہم لوگوں کو زلیل کرنے کے لیے رکھی گئی ہے حادی غصے سے ٹہلنے لگا اللو کا پٹھا کہہ رہا تھا گزشتہ دو دہائیوں سے محکمہ جنگلات میں کوئی ایسا آفیسر نہیں آیا جس نے جنگلات کی ترقیہ اس کو بچانے کے لیے کوئی قابل فخر کارنامہ سے انجام دیا ہو ساتھ نے بھی بڑا آس نکالی جب چیف کنزورٹیو سے لے کر ڈی اے فو رینج آفیسر بلوک آفیسر اور فورسٹ کورٹ تک حرام کمال بحفاظت اوپر تک پہنچائیں گے وہاں ہرے بھرے جنگلات چیٹل میدانوں کا روپ نہیں دھاریں گے تو اور کیا کریں گے ہادی کی زبان سے گویا انگارے جھڑ رہے تھے ویسے آپ پر اس کی بات ہے جنگلات کی فروغ کے لیے جتنی بھی سکیمیں گزشتہ کئی سالوں سے شروع ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی آج تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچی ساتھ نے سائیڈ میز پر رکھی الیکٹرک کیٹل آن کی اس کا دماغ گھوم رہا تھا چائے کی شدید طلب چاگی تھی ان سب کیموں نے افسران کی دولت میں تو خاطر خواہ اضافہ کیا ہے اور لاکھ روپے کی ریکووریاں وہاں مخابی چارے فورسٹ کارڈز اور فورسٹرز وغیرہ پر ڈالی جا رہی ہیں ہادی کی اکتائی ہوئی انداز پر ساتھ تیزی سے اٹھا اور آپ اس کا دروازہ اچھی طرح اسے بند کیا اب یا اس تابول کیوں مروائے گا اس کے چہلے پہ ہلکی سی جنجلہ ہٹوبری تو میں کون سر ڈرتا ہوں کسی سے یہ فضول میٹنگ کرنے کی بجائے یہ گھٹیا لوگ کسی غیر جانبدار اور ذمہ دارانہ آثورٹی سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرواتے ہم میں کیوں اپنی تھرڈ کلاس باتیں سنانے کے لیے بلوا لیتے ہیں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم فرزائے وہ ناراضی سے گویا ہوا انویسٹیگیشن کون کروائے گا یہاں تو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے اس ہمامے سب ہی ننگے ہیں میرے دوست اس نے تنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے ڈرائی ملک کیوے مکس کرنا شروع کیا دل تو کرتے ایک ریپورٹ بنا کر میں ہی بھیجوا دوں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں اس کی بات پر ساتھ کو کرنٹ لگا اوے بیٹا بریک میں پہر رکھ کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی مہوائے گا وہ تڑک کر بولا مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہاتھوں سے بچے گا تو ٹمبر مافیا اڑا دے گا تجھے یاد نہیں وہ شاہد رزوی انہی جنگلات سے ملی تھی نا ان کی لاش جس کوئی منداری کے دورے پڑے تھے آدھے کی بات پر ساتھ بچین ہوا کیا ہو گیا تمہیں آج وہ خفصدہ ہوا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس خبیز کی باتوں نے دماغ گھما کے رکھ دی ہے میراج وہ بیزاری سے ریوالونگ چیئر گھمانے لگا میری تو کل والے کیس نے نیندے اڑا رکھی ہیں تم جرائط دیکھو خاکان علی کے بندوں کی اتنی قیمتی لکڑی دن دہارے سمکل کر رہے تھے مری سے ساتھ کے پریشان لہجے پر اکس تہزائیہ مسکرات اس کے چہرے پر بھی دوڑ گئی میر خاکان کے خاندان کو عادت پڑ گئی حرام کھانے کی مزیر خند لہجے میں گویا ہوا ایک دن پہلے پنجاب پولیس نے ایک گاڑی کو پکڑا تھا جس کے ذریعہ مارتی لکڑی کو پنڈی منتقل کیا جا رہا تھا اور جس شخص کی زمینوں سے اسے چورایا گیا تھا اس کی شکایت پر پولیس پہلے سے الرٹ تھی یہی وجہ تھی کہ انہیں رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا گیا تم نے مخالف پارٹی کو کیس کرنے کی مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا ساتھ نے ہلکا سا چجک کر کہا اچھا یار کوئی تو ہو جو میر فیملی کو بھی لگام ڈالے ان کی ہنڈا گردی بڑھتی ہی جا رہی ہے دن بر دن میں نے تو ماما کی فرم بھیجوا دیا ان لوگوں کو یقین کوئی اچھا وقیل ناکو چننے چبھائے گا ان لوگوں کو ہادی اچھا خاصا مطمئن تھا میری مانو مٹی ڈالو اس کے سپر جن کا نقصان ہوا ہے وہ جانے اور میر حاکان جانے ساتھ دلی دل میں ڈرہ ہوا تھا سوری یار یہ کیس ڈائریکٹ آیا تھا میرے پاس اور اس یقص کا ایریا بھی میری ہی انڈر آتا ہے اس لیے تو میں کسی کو پیچھے ہڑ جائنے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا ہادی چائے کا خالی کپ میس پر رکھ کر کھڑا ہوا کدھر کی راتیں اب ساتھ نے سوال یا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا گھر چلو ذہن کچھ ڈسٹرپ سا ہے آج جا کر تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں ہادی نے میس پر رکھ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا ٹھیک کہہ رہے ہو تم آج کے دن ہی منہوس تھا وہ بھی میس پر رکھ اپنا سیلپون اٹھا کر کھڑا ہوا میں تو گھر جاتی شاور لوں گا اور لمب بھی تان کر سو جاؤں گا ہادی نے اسے اپنے ارادوں سے اگاہ کیا دونوں باتیں کرتی ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے ہادی نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیور سیٹ سنبھال لی اور ساتھ نے میوزک آن کر کے خود کو تھوڑا فریش کرنے کی کوشش کی اور جیسے ہی گاڑی میر ہاؤس کے پاس پہنچی سامنے کھڑے ارسل نے انہیں دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ہلایا مارے گئے ساتھ نے بھی اختیار بالوں میں ہاتھ پھیرا کیا مسئبت ہے یار ہادی زیر لب بڑھ بڑھایا اس وقت وہ کسی بھی قسم کی مروت کا مظاہرہ کرنے کے مور میں نہیں تھا تم آج کل ہوتے کہاں شام کی واک تک چھوڑ رکھی ہے شکین مانو تمہارے بغیر بلکل مزہ نہیں آتا ارسل بڑی بے تکلفی سے ساتھ کی طرف کے شیشے پر جھکا اس کی کلاس لے رہا تھا بس یار آج کل کام کا کافی پریشر ہے ایک دفعہ گھر آ کر دوبارہ نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ساتھ نے مسکراتی بھی جواب دیا چلو آج تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی وہ دوستانہ انداز میں مسکرائیا مطلب وہ دونوں ہی نہیں سمجھے تھے گھر میں بڑے مزے کے چائنی سموسے اور رول بنے ہیں اس لیے آج تو چائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گا ارسل نے بے تکلفی سے اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آنے کا اشارہ کیا ہادی نے بے چینی سے پہلو بدلا نئی یار پھر صحیح ساتھ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی آج تو بالکل نہیں سنوں گا فوراں نکلیں آپ لوگ ارسل ان دونوں کی بار بار منع کرنے کے باوجود انہیں زبردستی میر ہاؤس کے اندر لے آیا تھا اس وقت وہ دونوں میر ہاؤس کے شاندار انٹیریئر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کمرے کا فرنیچر خاصی قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور سینٹر میں ایرانی کالین وچھا ہوا تھا دائن طرف کی دیوار پر اس گھر کے مکینوں کے اباوجداد کی تصویریں بڑے نازک اور قیمتی فریموں میں آویزان تھی ڈرائنگ روم کی بائن دیوار پر صادقین کی ایک خوبصورت پینٹنگ اور کورنر ریک میں کرسٹل اور ہاتھی دانت کی بنی نازک اشیاء رکھی ہوئی تھی تو مانو یا نہ مانو یہ سارا فرنیچر چوری کی لکڑی کا بنائے ہوا لگ رہے ہیں مجھے ارسل جیسے اندھر چائے کا کپ کہنے کیلئے گیا تھا ہاتھی نے نسبتا ہلکی آواز میں بے لاک تبصرہ کیا جسے سن کر سادھ نے دہل کر دروازے کی طرف دیکھا آہستہ بکواس کرو کسی نے سن لیا تو یہی پھانسی گھارٹ بنا دے گا مارا ہاں ان کے باپ کا راج ہے نا حادی نے تنظیہ انداز میں ساچھٹکا باپ کا نہ سہی دادا کے پاس تو اچھی خاصی منسٹری ہے اس لئے زبان دانتوں کی نیچی رکھو سادھ نے تنبی نظروں سے اسے گورا اسی وقت دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور دور شہوار اپنی کزن انابیہ کے ساتھ مو بناتی ہوئی اندر داخل ہوئی اس نے ہاتھ میں نورس اٹھا رکھے تھے وہ ڈرائنگ روم کے بلکل ساتھ بنے ڈائننگ روم والے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی دمیان میں ویلوٹ کا پردہ تھا اس لئے وہ دونوں سادھ اور حادی کی موجودگی سے بخبر تھی دور شہوار نے ہاتھ میں پکڑی نورس لاکر ڈائننگ ٹیبل پر پٹھے ایک تو اس گھر میں کوئی سکون کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں بیٹھ کر انسان ڈھنگ سے دو چارٹے ہی لگا سکے ویسے بیا آپ سے توقع نہیں تھی مجھے اس گھٹیا بات کی پہلی کہ اس گھر کی خواتین کم تھی جو آپ بھی اترائیں میدان میں تانے دینے کے لئے وہ ٹھیک تھاک برا مان گئی نہیں نہیں میں کیوں تانہ دوں گی پھلا اچھی طرح جانتی ہوں علم کی تلاش میں تم جنگلوں کی خاک تک چھان آئی ہو اور ہمارا کتے تک پیچھے لگوا لیتی ہو پیر تک زخمی کروا لیتی ہو انابیا کا مور خاصہ اچھا تھا اس لئے وہ ایک دفعہ پھر شرارت کر گئی خدا کا نام لیں بیا کیوں وہ خوفناک واقعی یاد کرواتی ہیں وہ سڑیل ہمسایا نہ ہوتا وہاں تو قسم اللہ پاک کی مزار بن چکا ہوتا میرا یہیں گئی اوپر سے میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی پتہ انہیں کتنا شوق ہے مجھے شادی کا توری شہبار کی بات پر حادی نے بزاری سے پہلو بدلا اور ساتھ نے وہ مشکل اپنے کہکے کو حلق میں دبایا شرم کرو ایک تو اس نے تمہاری جان بچائی آیا اور اوپر سے تم اس بچارے کو سڑیل گہ رہی ہو بھئی فرض بنتا تھا اس کا آخر کو ہمسائیوں میں اس کی اور پتہ نا اسلام میں ہمسائیوں کی کتنے حقوق ہیں دوری شہبار کو بات تو مہرانہ کون سا آسان کام تھا لیکن بھلا ہو ارسل کا جو ایک دم ہی کمرے میں آیا تھا ارسل کے بچے کہاں غائب ہو تم صبح سے وہ بے تکلف انداز سے گویا ہوئی آہستہ بولو ڈائننگ روم میں گیسٹ بہتھی ہوئی ہیں ارسل کی دبی دبی سی جنجلائی ہوئی آواز پہ دوری شہبار اور نابیہ کا سان سلک میں اٹک گیا او مائی گاڈ کون آیا ہے اس کی سرگوشی بھی پردے کی دوسری طرف سعاد اور حادی قسماتوں تک آسانی سے پہنچی تھی سعاد اور حادی جو پڑوس میں رہتے ہیں ارسل کی اطلاع پہ دوری شہبار کا رنگ فک ہوا کوئی شکایت لے کر آیا کیا دوری شہبار کی زبان پسلی اور اگلے ہی لمحے اس نے دانتوں تلے دبالی کیسی شکایت ارسل مشکوک ہوا ان کے لانج سے خوبانیاں توڑ کر کھائی تھی نا اور پکڑی بھی گئی تھی یہ سب اینابیہ نے بات سنبھالی کبھی انسانوں والے کام بھی کر لیا گرو کیا سوچتا ہوگا وہ وہ خفا ہوا سوچنے دو وہ کونسا منسٹر لگا ہوا ہے ہمارے اوپر دوری شہبار نے ناک چڑھائی فضول باتیں مت کریں آپ لوگ اور نکلیں یہاں سے بیا چائے کی ٹرولی اچھی طرح سیٹ کروا کے بھیجئے گا ارسل شنجھلایا اچھا اچھا تم جاؤ بھجوا دیتے ہیں چائے بھائی نابیہ نے بات ختم کرتی ہوئے کہا ارسل نے بزاری سے سر ہلایا اور ہلکا سا گلہ کھنکار کر ڈائننگ روم میں داخل ہوا ساد اور ہادی دونوں سنبھل کر بیٹھ کے دوری شہبار کی گفتگو نے ہادی کا مور تھوڑا سا خراب کر دیا تھا اور رہی سہی کسر اندر سے آنے والی چائے نے پوری کر دی تھی چائے کی ٹرولی لے کر سندل کا چودہ سالہ بھائی آیا تھا جس نے دوری شہبار کی خاص ادایت پر ایک طرف رکھا چائے کا کپ ہادی کے طرف بڑھایا تھا جس کا پہلا سپ لیتے ہی ہادی کا دل چاہا کہ وہ کہیں جا کر الٹی کر آئے چائے میں وہ تہاشہ نمک نے توفانے بتتمیزی برپا کر رکھا تھا ہادی نے کے نکھیوں سے ساد کی طرف دیکھا جو بڑے مزے سے چائے پی رہا تھا ہادی کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک تفہ پھر ان کی تخریبی کاروائی کا شکار ہو چکا ہے اس نے وہ کب جس طرح سے ختم کیا وہ جانتا تھا یا اس کا دل یہی وجہ تھی کہ جب وہ ساد کے ساتھ گھر لوٹا تو حلق بدمزہ ہو چکا تھا اس کے برے ایک ساد کی بات سے کھلی ہوئی تھی مزہ آ گئے یار چائنیس سمو سے تو کمال کے تھے ساد نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بقائدہ چٹکھارا بھرا اور چائے ہادی نے انجان بن کر پوچھا اچھی بنی ہوئی تھی سب زلائچی والی وہ سادگی سے مسکر آیا لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو اسی لیے کہ میری بھی اچھی بنی ہوئی تھی لیکن سفید نمک والی ہادی کے لہجے میں ناغواری در آئی کیا مطلب ساد حیران ہوا مطلب یہ کہ میں ایک دفعہ پھر ان کی گھنڈا گردی کا شکار ہو گیا اس نے مو بنا کر جواب دیا اوہ مائی گاڈ ساد اپنے ہوتوں پر ہاتھ رکھ کر ہستا اور ہستا ہی چلا گیا اسے دور شہوار گئے کہ یہ حرکت مزے کی لگی تھی جبکہ ہاتھ دی اسے غصے سے گھوٹا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اوہ مائی گاڈ توبہ کا موہ حیرانگی کے اظہار کی طور پر کھلا تم نے ہادی کے ساتھ یہ بتتمیزی کی شرم نہیں ہے ہی تمہیں توبہ کو سارا قصہ سنتی ہی غصہ آ گیا نہیں اس نے چکن رول پر دھیر سارا کیچپ ڈال کر مزے سے کھانے نہیں لگی بہت یہ سان فرموش ہو تم افسوس ہوا تمہارے اس کھٹیا پن پر توبہ نے اسے لیتاڑا تینک یو اس نے لیٹائی کے سارے ریکارڈز توڑے اور اگر امجد کا بچہ وہی پیالی ارسل بھائی کو دے دیتا تو توبہ نے اسے ڈرائیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بچہ سندل کا بھائی ہے اسی گھر میں ہماری چلاکیاں اور مکاریاں دیکھ دیکھ کر تو جوان ہوا ہے وہ اوپر سے پورے پانچ سو کا کڑکتا نوٹ دیا تھا اسے رشوت میں کام تو پکہ ہونا ہی تھا جو نے شہوار نے تفصیل سے اپنا کارنامہ بتایا کیا سوچتا ہوگا وہ وہ تاثب کا شکار ہوئی یہی سوچتا ہوگا لڑگی دلیر اور بہادر ہے وہ ایک آنکھ کا کونہ دبا کر شرارت سے ہسی اور مزید گویا ہوئی قسم سے کیا کروں اسے دیکھ کے میری زبان اور ہاتھ پیروں میں کوئی نہ کوئی کھجلی ہونے لگتی ہے دلیر شہوار نے انگلی پر کیچپ لگا کر مزی سے چاٹا سرسٹ بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے طوبہ کمر پر ہاتھ رکھ کر این اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی کیا کمہائے کچھ کچھ ہوتا ہے اس نے ایک ہوش ربا انگڑائی لے کر طوبہ کو اپنی طرف سے مکمل مشکو کیا وہ دونوں اس وقت دلیر شہوار کی کمرے میں موجود تھیں اور صبح ان کی کیمسٹری کا پیپر تھا انسان بن جاؤ تم اب تو بس دلہن بننے کو دل چاہتے وہ شرارتی لہجے میں ہسی تو طوبہ نے تھٹک کر اس کی طرف دیکھا کوئی محبت محبت کا سین تو آن نہیں کر لیا تم نے وہ اس طرح جھک کر دلیر شہوار کی آنکھوں میں جھانکنے لگی جیسے دل کا راز پھاپ لینا چاہتی ہو جانے من وہ جو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوتی ہے بہت ممکن ہے کل اس کا محبت نام ہو جائے دلیر شہوار نے لہک لہک کا شرارت سے شیر پڑا اور اس سمیں اس کی آنکھوں میں کچھ تھا طوبہ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اس نے اپنی انگلی سے اس کی تھوڑی کو گھما کے دلیر شہوار کا چہرہ اپنی جانب کیا اور جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی کیا اکسری مشین فٹ کروالی اپنی آنکھوں میں دلیر شہوار نے ہلکا سا گھبرا کر اپنی نظریں چھرائیں اور وہیں سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی It's not fair طوبہ ہلکا سا خوف زدہ ہوئی وہ اس کے دل کا راز جان چکی تھی کیوں اس کی آنکھوں میں بغاوت کر رنگ بھرا ہمارے خاندان میں ایسی محبتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے دلیر شہوار طوبہ نے اس کے جذوات پر بند باننا چاہا گنجائش نکالی بھی تو جا سکتی ہے دلیر شہوار ہوش کے نہ خن لو یہ ناممکنات میں سے ہے مارے خبرا ہٹ کے وہ بے ربت ہوئی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی آگے بھی دلیر شہوار تھی ہر چیز کو چٹکیوں میں اڑانے والی دا جی تایا ابا کوئی بھی نہیں مانے گا اس کے پریشان انداز پر ایک ستہزائیہ مسکرہ دلیر شہوار کے چہرے پر ابری تمہیں پتا ہے نا اپنی زد کی تو میں غلام ہوں اس گھر کے مردوں سے ایک ہی تو چیز وافر مقتار ملی ہے میں نے جو دل چاہے وہ کرو چاہے اس کے لئے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چھکانی پڑے اس کا لہجہ پر اسرار ہوا ہو سکتا ہے ہادی کسی اور سے توبہ کا باقی فکر ابھی موہمہی تھا اس نے جلدی سے اس کی بات کٹی جہاں دور شہوار آ جائے وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں رہتی یہ بات تو سارا خاندان جانتا ہے ہمارا اس کی خود پسندی توبہ کو خوف صدا کر گئی لیکن وہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں ہے تو بن جائے گا آخر کو تین بول پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے وہ خوش فہمی کی آخری سیڑی پر تھی فی الحال تو تم اس کیمیسٹری کی کتاب کا رٹا لگاؤ اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے توبہ نے پریشانی سے موضوع تبدیل کیا لیکن اس کے دل میں اندیشوں کی کئی کامپلیں ایک ساتھ پھوٹ چکی تھی وہ آنے والے وقت سے ابھی سے خوف صدا ہو گئی تھی بھئی تم نے رٹے لگانے شوق سے لگاؤ ماں بدولت تو سوفٹ سا میوزک سنیں گی دور شہوار نے اٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر آن کر کے اس کا والیوم فل کیا تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تو گھنہ سایا آج پھر دل نے ایک تمنہ کی آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا چکجید کی خوبصورت آوازیں پورے کمرے میں گونجنے لگی دور شہوار نے اٹھ کر ہادی کے کمرے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولی اور پردہ پیچھے کیا اس کے چہرے پہ بڑی دلکشتی مسکراہت تھی توبہ کو اپنا دل مزید ڈوبتا ہوا محسوس ہوا رمیسہ کی کمرے میں تاریکیوں کو بسہ رہا تھا ویسی ہی تیرگی اس کی پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی وہ اس چکنجے میں پھنس چکی تھی جیسے نکلنے کا اسے فی الحال کوئی بھی راستہ نظر نہیں آرہا تھا تینہ بیگم اور شہرزاد کی خصوصی تلقین کی وجہ سے اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا ویسی بھی روحیل محمود کیس کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں اتنا چچھتا تھا کہ وہ باہر جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی کیونکہ میڈیا کے نمائن دے اسے گھر کے آس پاس ہی منڈلاتے نظر آتے تھے اسی وجہ سے تینہ بیگم نے پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے دو گارڈز بھی ہائر کر لیے تھے وہ موہ پر کشن رکھے آنکھیں بند کی ہوئیے لیٹی تھی جب اس کے سیل فون کی مترنم سی گھنٹی بجی اس کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا اس نے ڈرتے ڈرتے سیل فون کی سکرین پر دیکھا سامنے کنزہ کالنگ کے الفاظ ابر رہے تھے ہلو اس نے جیسی کنزہ کی آواز سنی آنسوں کا ایک گولہ اس کی گھلے میں امرڈ آیا آئی ام سوری رومی دوسری طرف اس کا لہجہ شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا سوری فر وات وہ بے رخی سے گویا ہوئی پلیز رومی اس طرح بات مت کرو مجھ سے دوسری طرف کنزہ بھی رندی ہوئی آواز میں بولی شاید اس حاج سے نے اس کو بھی ذہنی طور پر کافی ڈسٹرپ کر رکھا تھا اس کے صدمے سے چور آواز سن کر رومی ایسا کے تنی ہوئی حساب ڈھیلے پڑ گئے تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ دوست ایسے ہوتے ہیں بھلا اپنی بے بسی کے احساس سے رومی ایسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں بہت شرمندہ ہوں تم سے کنزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکا سا جھجک کر کہا تم اچھی طرح جانتی ہو کنزہ گاڑی میں نہیں تم ڈرائیف کر رہی تھی پھر تم نے اس پاس انکار کیوں کیا رومی کی حالت پانسی گھار پر پہنچنے والے اس قیدی کسی تھی جو کسی اور کی کیے کی سزا بھگتنے جا رہا ہو اور دوسروں کو چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتا ہو تم بلکل تھی کہہ رہی ہو رومی لیکن ٹرسٹ می میں نے جان بوجھ کر ہٹنے کیا تھا روحیل کو خود گاڑی سے ٹکرایا تھا وہ یہ بات تو تم بھی بہت اچھی طرح جانتی ہو اس نے بکلا کر صفائی دی میں جانتی ہوں کنزا لیکن دنیا کو نہیں معلوم اور تمہارے فادر تو جانتے بوچھتے بھی انجان بن رہے ہیں وہ تلخ لیجن بولی ہزار دفعہ بتا چکی ہوں نے میں اس نے بات ادھوری چھوڑی لیکن وہ جانتے ہیں روحیل کی فیملی کو ہینڈل کرنا اتنا ایسی نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے تمہیں اپنا بیان بدلنے پر مجبور کر دیا ہے ہے نا رومیسہ نے اسے مزید شرمندہ کیا میں کیا کروں تم مجھے بتاؤ رومیسہ کو وہ اس لمحے بہت بے بس لگی مجھے تو خود نہیں معلوم کیونکہ تمہاری اس بزدلی نے میری لائف کو مشکل میں ڈال دیا کنزا اور مجھے اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا سمجھنے آتی کہ اب کیا ہوگا روحیل کی فیملی تو نہیں چھوڑے گی مجھے وہاں زردگی سے گویا ہوئی میرے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہیں اگر تمہاری فیملی ان پر کام کرے تو یہ کیس تمہارے حق میں ثابت ہو سکتا ہے کنزا کی بات پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا اور اس نے بیتابی سے پوچھا کیسے پوائنٹس اسی سلسلے میں میں تم سے ملنا چاہتی ہوں کیا تم ہارڈیس پر آ سکتی ہو کنزا نے اس کے سیکٹر میں واقعی ایک ریسٹورانٹ کا نام لیا نہیں تم گھر آجو میرے اس نے فوراں انکار کر دیا یہ ممکن نہیں ہے میرے لئے ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو شوٹ کر دیں گے اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا لیکن میں کیسے آ سکتی ہوں کنزا میرے لئے حالات زیادہ مشکل ہیں پلیز تم کوشش کر کے دیکھو انشاءاللہ تم ہر ایک میں بہت پہتر ہوگا پرنا بعد میں پشتاتی رہوگی کیونکہ روحیل کی فیملی کسی صورت بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کنزا نے اسے الجن میں ڈال دیا لیکن وہ شش و پنچ کا شکار ہوئی پلیز رومی یہ لیکن ویکن چھوڑو فوراں آجاؤ ٹرسٹ می کوئی نہ کوئی سلیوشن نکل آئے گا ٹھیک ہے میں موم سے پوچھ کر بتاتی ہوں تمہیں رومی کی اس بات پر کنزا ایک دم بھوکھلائی فگوٹ سے ایک رومی آنٹی تمہیں کبھی بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دیں گی کبھی تو اکل کا استعمال کر لیا کرو اس کی بری طرح جنجلانے پر رومیسہ ہلکی سی خفت کا شکار ہوئی اوکے کب آنے اس نے ہتھیار ڈال دیے میں گھر سے نکل رہی ہوں بس دس منٹ میں بھئی ہوں گی کنزا نے اسے اپنا پروگرام بتایا اوکے ام کمینگ رومیسہ نے جلدی سے سیل فون بند کیا وہ سستی سے ڈویسنگ کی شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی کئی دن پرانی جینز کے ساتھ اس نے بیوی پرنک کلر کی ملگجی سی ٹی شرٹ پینڈ رکھی تھی بالوں میں جلدی جلدی بریش کر کے اس نے ایک اونچی سے پونی بنا کر ربر بینڈ ڈالا اور اپنا سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل آئی اس وقت تینہ بیگم شہرزاد دونوں ہی گھر میں نہیں تھی اس لئے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا آخر احسے کون سے ثبوت ہے جو کنزا اسے دینا جاتی ہے مختلف سوچوں میں غلطان وہ جلدی سے لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف پڑھی اس کے دماغ میں مختلف سوچیں عودہ مچ آ رہی تھی جیسے وہ لاؤنج میں پہنچی سامنے کاؤچوہ حارون رزا گھٹنوں تک آتی بلیک شارٹس کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنے انتہائی بہودہ انداز میں نیم دراز تھے اسے دیکھ کر حارون نے ہاتھ میں پکڑے لائٹر سے سگار کا شولہ کو دکھایا رمیسہ نے سرج مہوری سے ان کی طرف دیکھا جو بڑی وارفتہ نظروں سے اسے آنکھوں یا آنکھوں میں طول رہے تھے ویلکم سویت ہارٹ وہ تھوڑا قریب ہوئے ان کے لباس سے اٹھتی قیمتی کولون کی مصہور کن مہک کو محسوس کر کے وہ خوفزدہ انداز سے دو قدم پیچھے اٹھی ان کی بے باق نظروں سے اسے گھن سی محسوس ہوئی ڈالی کہاں اڑان بھرنے کے رات دیں ان کی ہونٹوں پر بڑی جانداز ہی مسکراہت تھی آپ سے مطلب رمیسہ نے کامتی ہوئی آواز میں پوچھا اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیک گئیں روحل محمود والے واقعی نے اس کا سارا اعتماد ختم کر دیا تھا کبھی کوئی بات خود بھی سمجھ لیا کروس ہوئی تھی انہوں نے آگے بڑھ کر سگار کا سارا دھوان بتتمیزی سے اس کے چہرے پر پھینکا شٹ اپ اس کی آواز میں لرجش محسوس کر کے حارون کے چہرے پہ استرزائیہ مسکراہت ابری وہ دن یاد ہے نا تمہیں جب حارون نے فکرہ دھورا چھوڑا لیکن وہ اس ان کہے فکرے کا پورا مطلب جانتی تھی رمیسہ کا دل ڈوبنے لگا حارون نے آہستگی سے اپنا ہاتھ رومے کے شانے پر رکھا رمیسہ کے لوگا جیسے کسی نے سلکتا ہوا کوئلہ اس کے کندوں پر رکھ دیا شرم آنی چاہیے آپ کو وہ بدک کر پیچھے ہٹی اس خوفزدہ ہرنی کی مانت لگ رہی ہو جو پورے جنگل میں ظالم شکاری سے اپنی جان بچاتی بھاگتی پھر رہی ہو لیکن تم جانتی ہو میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں ہے نا انہوں نے بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا پیچھے ہٹیں میرے راستے سے اس نے بدک کر اپنے عشقوں کو قابو کیا اور اگر نہ ہٹو تو انہوں نے اس کی بے بسی سے ہز اٹھاتی ہوئی رومے کے بالوں کی جھولتی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی رومی کے ضبط کی تنابیں چھوٹ گئیں اس نے گھوما کر ایک زوردار تھپڑ حارون کے چہرے پر رسید کیا وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے ہلکا سے لڑکھڑا کر گر گئے جبکہ رومی مزائل کی طرح اڑتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی اور جب تک حارون سنبھلتے وہ گھر سے نکل کر جا چکی تھی جیسے ہی وہ مین روڈ پر آئی اس کا دل بیٹھ کی طرح لرز رہا تھا حارون رضا کی اس کمینگی نے اس کے ہاتھ پاؤں پھولا دیے تھے تب ہی تو اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی تھی سیاہ رنگی ایک پرارڈو اس کے تاقب میں تھی رومیسہ نے جیسے ہی اپنی گاڑی سیویس روڈ پر ڈالی وہی پرارڈو بہت تیزی سے ٹیک اوور کرتی ہوئی اچانک اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی رومیسہ نے بڑی قوت سے بریک لگائی ٹائروں کی چرچرانی کی آواز فضاؤں میں گونچ کر رہ گئی پرارڈو سے دو نوجوان لڑکے بزلی کسی سرچ سے اترے اور انہوں نے پسٹل دکھا کر رومیسہ کی گاڑی کا دروازہ کھلوایا خبرہ ہٹ اس کے چہرے بے مترشے تھی اس سے پہلے کہ وہ سنبھل تھی انہوں نے بدردی سے اسے گھسیتا اپنی گاڑی میں پھینکا اور ڈرائیور نے ایکسکلیٹر پر پاؤں جمائی آنن فانن گاڑی فراہٹے بھڑتی ہوئی گلیوں میں گم ہو گئی کون لوگ ہیں آپ کان لے کر جا رہے مجھے وہ زیانی انداز میں چیخی چپ کر کے بیٹھی روور نہ گولی مار کر بھیجا خالی کر دوں گا سیاش الوار کمیز میں ملوز نوجوان کو رایا اس کے احسان ہتا ہو گئے میں نے کیا کیا ہے رمیسہ کے اصاب جواب دینے لگے اس سے لگا جیسے وہ بھی ہوش ہو جائے گی جلدی کہہ کی ہے ساری باتیں بتا دیں گے اور بہت اچھے ماحول میں بیٹھ کر بتائیں گے اس کے پاس بیٹھے لڑکے نے آمیانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا رمیسہ کے حلق میں کانٹے ہو گئے پلیز مجھے جانے دو میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا وہ رو دی استاد یہ تو بہت بولتی ہے اس کے پاس بیٹھا لڑکا بیزاری سے گویا ہوا اب بولے تو بینٹ بجا دےنا اس کی یہی سڑک پر اگلی سیٹ پر بیٹھا لڑکا صفاقی سے مسکر آیا رمیسہ نے بدردی سے اپنے لب سی لیے دہشت اور خوف نے اس کی پورے وجود کا ہاتھہ کر لیا تھا اس کو چند ہی لمحوں میں سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کسی بڑی سازش کا شکار ہو چکی اور اس بار بھی اسے پھنسانے والی اس کی فرنڈ کنزہ بکار ہی تھی رمیسہ کمارگلہ کی ساری پہاڑیاں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی قریشی ایسوسیئیٹس کا پورے ملک میں اگنام اور مقام تھا اس لا فرم میں چوٹی کے وکیل شامل تھے بیریسٹر آلیا قریشی نے اپنا سارا سیٹ اپ بہت شاندار بنا رکھا تھا وہ ٹینا بیگم کی مستقل کسٹمر تھی اور ہمیشہ انہیں کی بیئی اوٹی سیلون کی خدمات حاصل کرتی تھی اس لیے دونوں کے درمیان اچھی خاصی فرنڈشپ تھی شہر ازاد اپنی موم ٹینا بیگم کے ریفرنس سے وہاں پہنچی تھی لیکن کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی زہانت اور محنت سے آلیا قریشی کی نظروں میں ایک اپنا مقام بنا لیا تھا اور آلیا مختلف کیسز پر اس کی رائے کو بہت غور اور دلچسپی سے سنتی تھی اس دن وہ سم سب دی سے ایک خاصہ خراب تھا رات سے ہونے والی بارش تو رک گئی تھی لیکن وقفے وقفے سے ہونے والی بوندہ باری بھی جاری تھی شہر ازاد صبح نو وجہ سے اپنا لیپ ٹاپ پر کام کرنے مصروف تھی وہ رمیسہ کے کیس کے سارے پہلیوں پر ایک دفعہ پھر غور و فکر کرنا چاہتی تھی اوہ شیٹ لیپ ٹاپ کی بیٹری بلکل ختم ہونے کے قریب تھی اور وہ اپنا چارجر بھی گھر بھولائی تھی اس نے جلدی جلدی اپنی مطلوبہ فائل اپنی ای میل آئی ڈی میں محفوظ کی اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ بند کر کے میسیس گریشی کے آفیس میں آ کر کونے میں رکھے سسٹم پر کام کرنے لگی اسیز میسیس گریشی کی طرف سے کھلی اجازت تھی جبکہ وہ خود کسی کیس کی پیروی کے لیے کوٹ گئی ہوئی تھی مجھے اس کلپ کے مالک سے بھی ملنا چاہیے جہاں رومی اور روحیل کا چھکڑا ہوا تھا ہی دم لے گی ایک تو حالات اتنے حراب ہیں اوپر سے پھر گاڑی لے کر نکل گئی ہے آپ کو کس نے بتایا شہرزاد چونکی حارون کی کول آئی تھی اس نے منع کیا تھا باہر جانے سے لیکن وہ کہاں سنتی ہے کسی کی الٹا اس کے ساتھ بھی بتتمیزی کی اور خود سہرسپارٹے کے لیے نکل گئی تینہ بیگم کے بیزار لہجے پہ شہرزاد ایک دم کفت کا شکار ہوئی یہ حارون صاحب اتنے گھر کے چکر کیوں لگا رہے آج کل اللہ جانتا ہے کون سی فلم چاہ رہے اس کے دماغ میں وہ خود بھی اپنی میاں پر ٹھیک تھاک تپی ہوئی تھی آپ نے کال کی رومی کو شہرزاد صاحب کا موضوع پر آ گئی کی تھی لیکن میڈم صاحبہ نے اٹینڈ نہیں کی اللہ جانے کہاں کی حاک چانے کہی ہے اب تو اس کے باہر جانے کا سن کر ہی ہال اٹھنے لگتے ہیں وہ تنزیہ لہجے میں گویا ہوئی ڈونٹ وریاد چاہے گی آپ ٹینشن نہ لیں شہرزاد نے انہیں تسلی دی اوکے تم جلدی آ جانا گھر تھوڑا کام ہے مجھے تینہ بیگم نے جیسے ہی فون بند کیا وہ ایک دوہ پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی وہ بڑی پھرتی اور تندی سے اپنا کام نبٹا رہی تھی جب کوئی آفیس کا دروازہ کھول کر بڑے ازلت بھرے انداز میں اندر داخل ہوا شہرزاد نے سر اٹھا کر سامنے دکھا سیاہ پینٹ کے ساتھ گریر رنگی شرٹ کی آس تینوں کو کوہنیوں تک موڑے وہ ہاتھ میں ایک فائل اٹھائے میسیس گریشی کی پرسنل گیبنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا شہرزاد نے ناغواری سے اس کی طرف دیکھا وہ گیبنٹ کھول کر اس میں سے فائلوں کا ایک بلندہ نکال چکا تھا اور اب بڑے غور سے ان میں سے ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا اسے علم نہیں تک اس کمرے کے کونے میں شہرزاد بھی موجود ہے ایکسکیوز می شہرزاد کی بلند آواز پر وہ ایک دم اچھلا اور مڑ کر دیکھا اوہ ام سوری میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا وہ بڑے سلجی ہوئی انداز میں گویا ہوا میسیس گریشی آفس میں نہیں ہے آپ کو کوئی کام ہے ان سے شہرزاد کے اس سوال کا جواب دیا بغیر قدر رکھائی سے پوچھا جی بہت ضروری کام ہے ان سے وہ اس کے قریب سے گزر کر دائیں طرف والی دیوار پر بنے ریک کی طرف بڑھا اس کے وجود سے اٹنے والی خوشپو نے پوری کمرے کا ہاتھ تکیا وہ شاید پرفیوم کا بے دریق استعمال کرنے کا عادی تھا کب تک آ جائیں گی وہ وہ ایک کیبنٹ کھول کر بڑی بے تکلفی سے فائلیں نکالنے لگا جبکہ شہرزاد نے ناغواری سے اس کے بے تکلف انداز کو دیکھا وہ شاید کسی خاص فائل کی تلاش میں تھا میں پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہوں ان کی جانتا ہوں میں بڑی سادہ سی مسکرات اس کے چہرے پر عبری جسے شہرزاد سمجھنے سے کاثر تھی کسی کی غیر موجود کی میں ان کی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا مینرس کے خلاف ہے شہرزاد کی ٹوکنے پر وہ ہلکا سٹھٹکا سوری آپ کو برا لگا شاید اس کی مفامت آمیز رویے پر وہ چونکی اسی وقت آفیس کا دروازہ کھلا اور میسیس گریشی بڑے مصروف انداز میں اندر داخل ہوئیں اسلام علیکم ماما اس کے لہجے میں ایک جتاتی ہوئی شوخی تھی شہرزاد پر گھڑو پانی پھر گیا او مائی گاڈ ہا دی تم میسیس آلیا قریشی کے چہرے پر بڑی بے ساکتہ سی مسرد چھل کی اپنے باپ کی طرح سرپرائز دینے کی عادت کب بدلے گی تمہاری انہوں نے اندہائی محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے ماں تھے کب بوسا لیا اب ساری باتوں کو چھوڑیں یہ بتائیں ملک شاہ نواز کی فائل کہاں رکھی آپ نے وہی لینے کے لیے ہنکامی دورہ کرنا پڑا ہے مجھے وہ بھی مل جائے گی پہلے شہرزاد سے تو ملو وہ رسانیت سے گویا ہوئی شہری یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے محمد حادی مام پلیز اب یہ مت بتائیے گا کہ شادی کے پورے تیرہ سال بعد پیدا ہوا تھا اور آپ نے کہاں کا منت مانی تھی کہ میسیس قریشی اسے مصنوعی ناراضی سے گھو رہی تھی میں نہ بھی بتاؤں تو بھی میرے چہرے پر پھیلی خوشی کو دیکھ کر وہ خود بھاپ چکی ہوگی انہوں نے مسکرہ کر اپنی سیٹ سنبھالی میرا کام کر دیں پلیز صرف دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آئے ہوں اسلام آباد وہ شہریزاد کو نظر انداز کر کے سامنے میس پر رکھی فائلوں کو دیکھنی لگا اب اس کی ضرورت کیوں آن پڑی انہوں نے دراز کھول کر اس کی مطلوبہ ڈاکومنٹس نکالے اپنے سٹوپڈ باس کو ایک دو ڈاکومنٹ دکھانے تھے وہ جلدی جلدی صفحات پر نظریں دوڑا رہا تھا یہ کیس میں نے شہری کو دے دیا وہ ہی دیکھی گی اسے مسیس قریشی کی بات پر ہادی نے چونکر شہریزاد کی طرف دیکھا جو سامنے رکھے کمپیوٹر پر ایک دفعہ پھر اپنے کامی مصروف ہو چکی تھی دیکھ لیں ہادی کی اس جملے میں کچھ تھا جو شہریزاد کو سخت برا لگا وہ اپنا کام چھوڑ کر فوراں کھڑی ہوئی آپ کسی اور اچھے اور قابل وکیر کو بھی ہائر کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں اس نے اپنی ڈاکومنٹس اٹھائے اور جلدی سے آفیس سے نکل گئی ہادی پر گھڑوں پانی پھی گیا انہوں نے شاید مائنڈ کر لیا ہے کرنا بھی چاہیے تم نے تو ڈائریکٹ اس کی قابلیت پر شک کیا تھا میسیس قریشی نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا آئم سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا اس نے اپنے کان کھجاتے ہوئے شرمندہ لہجے میں وضاحت دی اینی ہاؤ تمہارا جو بھی مطلب تھا جاتے ہوئے اسے ایکسکیوز کر کے جانا کافی منگو ہوں تمہاری لئے نہیں ماما دیر ہو رہی ہے مجھے اس نے جلدی سے اپنی مطلوبہ فائل نکالی آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر جا چکی ہے آدھے کو اکلمہ کو افسوس ہوا اور اگلے ہی منٹ وہ سر چھڑک کر ایک دفعہ پھر مری کے لئے نکل چکا تھا وہ بڑی پر اسرار سی رات تھی اور چاند بھی اپنے پورے جوبن پر تھا شامیر ایک دن کی چھٹی پر خاریاں سے گھر پہنچا تھا اگرچہ وہ نور محل سے گاڑی لے کر ہی مری کے لئے نکلا تھا لیکن اسے گھر پہنچتے پہنچتے بھی رات کا ڈیر بچ چکا تھا احمد بکس چوکیدار نے گیٹ کھولا اور وہاں میر خاکان کی سیاہ پرادو پہلے سے کھڑی تھی جس سے اسے اندازہ ہوا کہ خاکان چچا پورے ایک مہینے بعد گھر پہنچ چکے ہیں وہ اپنی سیاسی مصروفیات کی بنا پر زیادہ تر ملتان اور لاہور میں پائی جاتے تھے شامیر نے اپنا لیپ ٹاک بیک اٹھایا اور جلدی سے اندر کی جانب بڑھا پورے گھر کی لائٹیں بند تھیں اور یقینا سبھی اپنے اپنے کمروں میں خواب خرکوش کے مزے لے رہے تھے اس نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا سامنے سے طوبہ لمبی لمبی جمائیاں لیتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی شامیر کی آنکھوں میں ایک ساتھ کئی جگنوں چمکے طوبہ اس کی آمد سے بخبر تھی اس کا دوپٹہ اس کے پیروں میں جھو رہا تھا شامیر کو شرارت سوچی اس نے اپنا بیک خاموشی سے زمین پر رکھا اور ایک تم اچھل کر طوبہ کے سامنے جا کھڑا ہوا طوبہ کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی شامیر نے بکلا کر اپنا ہاتھ اس کے مو پر رکھا وہ اس کی گرفت میں کسی مسئلے کی طرح تڑپی خدا کا خوف کرو طوبہ کیوں پورے گھر کو اٹھانا ہے اس نے ہلکا سا جنجلا کر اسے چھوڑا طوبہ کے چہرے پر ابھی بھی ہوایاں اڑ رہی تھی جبکہ شامیر کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکرہ ہر رکسان تھی انسانوں کی طرح نہیں آسکتے تم وہ ہلکا سا چڑھ کر بولی نہیں وہ مزے سے مسکرہ آیا ویسے تم کیوں آدھی رات کو بدرو بن کر گھوم رہی ہو یا پھر تمہارے دل نے بتا دیا تھا کہ تمہیں کہ میں پہنچنے والا ہوں اس نے شوک نظروں سے طوبہ کے چہرے کا آہاتہ کیا ہمیشہ خوش فہمیوں میں ہی رہنا پیپر ہے صبح میرا اور دورے شہوار کا چائے بنانے آئی تھی میں وہ خفا خفا سی شامیر کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی میں چلوں تمہارے ساتھ کیچن میں وہ شوک ہوا شکریہ کوئی ضرورت نہیں اس نے مو بنایا اچھا پھر ایک کپ میری لئے بھی بنا کر لیانا یقین مانو دل سے دعا کروں گا تمہاری کامیابی کی اس نے شرارت نگاؤں سے اس کا تپا تپا سے چہرہ دیکھا وہ بھی شاید کسی اچھے موڑ میں تھی اچھا اچھا بنا دوں گی لیکن حبردار کچن میں آکر میں سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں طوبہ نے انگلی اٹھا کر واننگ دی اور جلدی سے کچن کی طرف پڑ گئی وہ کچھ لمحے تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا اور پھر سر چھٹک کر اپنی کمرے کی طرف پڑ گیا اس کے دل کی دنیا اکتم ہی روشن ہو چکی تھی وہ ہلکا سا گنگناتا ہوا سیڑیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا جیسے ہی اس نے سوچ بورٹ سے کمرے کی لائٹ کا بٹن نیچے کیا پھک کر کے اس کا دماغ اڑ گیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگا اگرچہ پاک آمی کی ٹریننگ نے اس کے حواز خاصے مضبوط کر دیئے تھے لیکن اندر کا محولی کچھ ایسا تھا کہ ایک لمحے کو اس سے بھی اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اوکے جی تو فورت اپیسوڈ ختم ہو گئی ہے نیکسٹ اپیسوڈ انشاءاللہ کل آ جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ